ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی and اردو only at TAC TV کنیڈا کی جانب سے غریب ممالک کے لیے کرزوں کی ادائیگی میں نرمی کی جائے گی جی ٹوئنٹی ممالک کے اجلاس میں کنیڈین وزیراعظم کا کرونا کے خلاف مل کر لڑنے کا عظم انوائیمنگ کنیڈا کی جانب سے ٹورنٹو اور مضافاتی علاقوں میں سال کی پہلی سب سے بڑی برفباری کی پیشک ہوئی شہریوں کو حیتیاتی تدبیر اختیار کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے کنیڈا بھر میں کورونا وارث میں اضافے کا سلسلہ جاری متاثر ہونے والے افراد کی تعداد تین لاکھ تیس ہزار پانس سو تین ہو گئی جی ٹوئنٹی ممالک کا دنیا بھر میں کورونا ویکسین کی شفاف تقسیم کے لیے اقدامات کا اعلان معاشی طور پر متاثر ہونے والے ممالک کی مدد جاری رکھنے کا عظم بھی کیا گیا ہے امریکی کمپنی نے اپنی تیار کردہ کورونا ویکسین کی قیمت کا اعلان کر دیا حکومتوں کی جانب سے خریداری پر فی خوراک کی قیمت پچیس سے سینتیس امریکی ڈالر ہوگی کورونا وارث کی دوسری لہر نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے متاثرین کی تعداد پانچ کلور نواسی لاکھ تیرہ سی ہزار چھے سو چار ہو گئی ہے تیرہ لاکھ چورانوے ہزار سات سو اسی افراد ہلاک ہو گئے ہیں ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبر تفصیل کے ساتھ کینیڈا میں آپ کے پاس ڈاکٹر اور لائیڈ ہونا بہت ضروری ہے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسا نام جو ہے ریلائیبل، ٹرسٹ وردی اور آنیس لاؤ فرم آف شکھا شاردہ 905-956-6699 پہلی کنسلٹیشن بلکل فری ہے کال لائر شکھا شاردہ 905-956-6699 ٹرنٹو میں شدید برفباری کے باوجود لوگ ڈاؤن سے پہلے ہی شہریوں کا حجوم خریداری کے لیے امڑایا ماہرین سیحت کا کہنا ہے کہ شہریوں کا یہ رویہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں ٹرنٹو میں شدید برفباری کے باوجود لوگ ڈاؤن سے پہلے ہی شہریوں کا حجوم خریداری کے لیے امڑایا کینیڈین صوبے آنٹیریو میں کرونا وائرس میں مسلسل اضافے کا سلسلہ جاری ہے اتوار کے روز کرونا وائرس کے سبب چودہ افراد ہلاک ہوئے جبکہ پندرہ سو چونتیز نئے کیسز ریپورٹ ہوئے جی ٹی اے کے پیل ریجن میں چار سو نوے ٹرنٹو میں چار سو سانٹھ اور یارک ریجن میں ایک سو تیس نئے کیسز ریپورٹ ہوئے آنٹیریو کے کوویڈ نائنٹین ہارٹ سپورٹ میں سے ایک کے رہیشی برفانی طوفان میں کرسمس کی خریداری کے لیے شاپنگ مالز پہنچ گئے ان آخری تیاریوں سے قبل ٹرنٹو اور پیل ریجن کے کرونا وائرس کے سبب سخت پابندیوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے جن کا اعلان جمعے کے روز پریمیر ڈاک پورٹ نے کیا تھا لوگڈاؤن میں تبدیلی کے سبب تمام ضروری ریٹیلرز اپنے کام کو محدود کر دیں گے اور اپنے دروازوں کو بند کر دیں گے شہر میں کرونا وائرس میں خطرناک اضافے کے باوجود شہری ٹرونٹو کے ای تون سینٹر میں بڑی تعداد میں خریداری کرتے نظر آئے شہر میں نئی پابندیوں کے تحت آئندہ چار ہفتوں تک پرسنل کیئر سرویسز بند رہیں گی جبکہ ریسٹورنٹس پر صرف ڈیلیوری اور پک اپ سرویس کی اجازت ہوگی اور غیر ضروری ریٹیلرز بند رہیں گے ماہرین سہت کا کہنا ہے کہ شہریوں کا یہ رویہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے شہریوں کو چاہیے کہ حکومت کے ساتھ تعبون کریں اور فراہم کردہ ہدایات پر سختی سے عمل کریں کنیڈین وزیراعظم جسٹن ٹوڈور جی ٹوائنٹی ممالک کے سربراہن نے اس بات کا عہد کیا ہے کہ ترقی پذیر ممالک تک کرونا ویکسین کی رسائے کو ممکن بنانے کے لیے مدد کریں گے جبکہ ان ممالک کو کرزوں کی ادائیگی میں بھی نرمی دی جائے گی اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کنیڈین وزیراعظم جسٹن ٹوڈور اور جی ٹوائنٹی ممالک کے سربراہن نے اس بات کا عہد کیا ہے کہ ترقی پذیر ممالک تک کرونا ویکسین کی رسائے کو ممکن بنانے کے لیے مدد کریں گے جبکہ ان ممالک کو کرزوں کی ادائیگی میں بھی نرمی دی جائے گی کینیڈا کی جانب سے غریب ممالک کے لیے کرزوں کی ادائیگی میں نرمی کی جائے گی اس پروگرام کے تحت اہل ترقی پذیر ممالک کو وبائی امراض کے دوران وزابتہ ادائیگیوں کو موطل کرنے کی سہولت دی جائے گی وزیراعظم آفیس کے مطابق ٹروڈو نے جی ٹوائنٹی سربراہ اجلاس کے دوران دنیا بھر میں ظلم و ستم اور بس سلوکی کو روکنے کے لیے خواتین کے حقوق سمیت قانون کی حکمرانی اور انسانی حقوق کا احترام اور دفاع کرنے کی ضرورت پر زور دیا وزیراعظم کے دفتر کے مطابق ٹروڈو نے سمیٹ کے دوران اپنے ہم منصبوں کے ساتھ انسانی حقوق پر زور دیا جبکہ انہوں نے رہنماؤں کو آب و ہوا کی تبدیلی آزاد تجارت اور ویکسین تک مساوی رسائی اور تمام لوگوں کے لیے کرونا وائرس کی ویکسین کی فراہمی پر بھی زور دیا ٹروڈو نے اس اجلاس کے بعد ایک بیان میں کہا ہم صرف مل کر آج اور کل کے سب سے بڑے چالنجز سے نمٹ سکتے ہیں اور ایک ایسی مزید لچکدار دنیا تشکیل دے سکتے ہیں جو سب کے لیے کام کرے محکمہ واسمیات کی جانب سے ٹورنٹو اور برامٹن میں گیارہ سینٹی میٹر تک بارش کی پیش کوئی کی گئی ہے جبکہ شہر میں بیس سینٹی میٹر تک برباری ہو سکتی ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں انوارمنٹ کینیڈا کی جانب سے ٹورنٹو اور مضافاتی علاقوں میں شدید برباری کی پیش کوئی کی ہے جو سال کی پہلی سب سے بڑی برباری ہے جبکہ شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کو کہا گیا ہے شدید برباری کے سبب شہریوں کو سڑکوں پر پھسلن حد نگاہ میں کمی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے محکمہ موسمیات کی جانب سے ٹورنٹو اور برامٹن میں گیارہ سینٹی میٹر تک بارش کی پیش کوئی کی گئی ہے جبکہ شہر میں بیس سینٹی میٹر تک برباری ہو سکتی ہے لیک آنٹیریو کے اطراف میں زیادہ برباری ہو سکتی ہے ٹورنٹو میں شہری حکومت کے عملے نے برباری کے سبب تیاریاں کر لی ہیں جبکہ سفائی سترائی کے کاموں کو بھی تیز کر دیا ہے کنیڈا بھر میں کورونا وارث سے ہلاکتوں کی تعداد کیارہ ہزار چار سو پچپن ہو گئی ہیں کیوب ایک سوبہ کرونا وارث سے سب سے زیادہ متاثر ہوا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں گزشتہ چند ہفتوں میں ملک بھر میں کرونا کیسز میں تیزی سے اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے آخر اطلاعات کے مطابق کینیڈا میں کرونا وارث سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد تین لاکھ تیس ہزار پانچ سو تین ہو گئی کینیڈا بھر میں کرونا وارث سے ہلاکتوں کی تعداد کیارہ ہزار چار سو پچپن ہو گئی ہیں کیوب ایک سوبہ کرونا وارث سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے سوبے بھر میں کرونا وارث کے مجموعی کیسز کی تعداد ایک لاکھ تیس ہزار بیالیس ہو گئی ہے جبکہ سوبے میں کرونا وارث کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد چھ ہزار آٹھ سو اونتیس تک پہنچ چکی ہے آنٹیریو میں کرونا وارث سے متاثر ہونے والوں کی تعداد ایک لاکھ تین ہزار ناؤ سو بارہ تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد تین ہزار چار سو چھاسی ہے کینیڈین سوبے البرٹا میں چالیس ہزار آٹھ سو بہتر افراد کرونا وارث سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ چار سو اکتر افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں پچیس ہزار چار سو چوہتر افراد میں کرونا وارث کی تزدیق ہوئی ہے جبکہ سوبے میں کرونا وارث سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد تین سو اکتیس ہے دنیا کی بیس بڑی معیشتوں کی تنظیم کے سروراہی اجلاس میں کرونا وارث کی ویکسین کی دنیا بھر میں یقصہ اور شفاف تقسیم یقینی بنانے کے لئے اقدامات کرنے کا اعلان کیا گیا ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں دنیا کی بیس بڑی معیشتوں کی تنظیم کے سروراہی اجلاس میں کرونا وارث کی غیر ملکی خبر رسائدارے کے مطابق سعودی عرب کی میزبانی میں ہونے والی جی ٹوئنٹی ممالک کی ورچول سربراہی کانفرنس کے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ ہم نے عالمی سطح پر سہت عامہ کو درپیش کوویڈ نائنٹین کے خطرے سے مقابلے کے لیے اس کی تشخیص علاج اور ویکسین کے لیے کی جانے والی تحقیق تیاری اور پیداوار کے لیے درکار تمہ مالی وسائل فراہم کرنے کے لیے پوری اقدامات کیے ہیں اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ جی ٹوئنٹی ممالک پوری دنیا کو کرونا ویکسین کی شفافیت کے ساتھ یک سارہ سائی اور قابل خرید بنانے کے لیے کوششوں میں کوئی قصر نہیں چھوڑیں گے جی ٹوئنٹی ممالک کی سربراہی اجلاس میں کرونا وائرس کے باعث معاشرات پر متاثر ہونے والے ممالک کی مدد جاری رکھنے کے عظم کا بھی آدھا کیا گیا ہے اجلاس سے اختتامی خطاب کرتے ہوئے سعودی فرما روان شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے کہا کہ کرونا وائرس سے پیدا ہونے والے حالات کے باعث دنیا کے مستقبل کو لاحق خطرات سے مقابلے کے لیے باہیمی تاو ان کی ضرورت ہے امریکی کمپنی مارڈرینہ نے دیگر ممالک کو فروغ کرنے کے لیے اپنی ویکسین کی پیق قرآ قیمت کا اعلان کر دیا ویکسین کے قرآ کی قیمت کے نصار خریداری کی مقدار پر بھی ہوگا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں امریکی کمپنی مارڈرینہ نے دیگر ممالک کو فروغ کرنے کے لیے اپنی ویکسین کی پیق قرآ قیمت کا اعلان کر دیا غیر ملکی خبر سائدارے کے مطابق حال ہی میں اپنی ویکسین کے 94.5% کامیابی کا اعلان کرنے والی امریکی کمپنی نے اعلان کیا ہے کہ حکومتوں کی جانب سے خریداری پر پیق قیمت 25 سے 37 امریکی ڈالر ہوگی کمپنی کے چیف ایگزیگیٹیف اسٹیون بنسل کا کہنا ہے کہ ویکسین کی ایک خوراک کی قیمت کا انحصار خریداری کی مقدار پر بھی ہوگا اس لیے ہماری ویکسین پر زکام کی ویکسین جتنی لاغت ہی آئے گی جو کہ فیکس 10 سے 50 امریکی ڈالر بنتی ہے خبر سائدارے کے مطابق پیر کو یورپی کمیشن نے مارڈرینہ سے لاکھوں ویکسین خریدنے کے لیے بات چیت کا آغاز کر دیا ہے کمیشن فی خوراک 25 ڈالر میں خریدنے کے لیے کوشہ ہیں اس سلسلے میں کمپنی سے رابطہ کرنے والے یورپی کمیشن کے اہلکار کا کہنا ہے کہ ابھی اس حوالے سے باقاعدہ سودا نہیں ہوا تاہم چند دنوں میں خریداری کا مہایدہ ہونے کا امکان ہے واضح ہے کہ یورپی یونین مارڈرینہ سے اس کی ویکسین کی خریداری کے لیے جولائی ہی سے رابطے میں ہیں جب اس ویکسین کی طبیعی آزمائشوں کا آغاز ہوا تھا امریکہ میں کرونا وائرس سے دو لاکھ باسٹھ ہزار سات سو ایک افراد موت کے موں میں پہنچ چکے ہیں جب کسی بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد ایک کروڑ پچیس لاکھ نواسی ہزار اٹھاسی ہو چکی ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں دنیا کا کوئی خطنہ عالمی وبا کرونا وائرس سے محفوظ نہیں ہے کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد اور اس کے نتیجے میں ہونے والی اموات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے کرونا وائرس کی دوسری لہر نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹھ میں لے رکھا ہے دنیا بھر میں کرونا وائرس کے متاثرین کی تعداد پانچ کروڑ نواسی لاکھ تیراسی ہزار چھ سو چار ہو گئی ہے جبکہ اس کے سبب اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھنے والوں کی تعداد تیرہ لاکھ چارانوے ہزار سات سو اسی تک جا پہنچی ہے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ چار کروڑ آٹھ لاکھ بائیس ہزار پانچ سو تیرے سٹھ افراد سہتیاب بھی ہوئے ہیں کرونا وائرس کے کیسز اور اس سے اموات کے اعتبار سے دس سرے فیرس ممالک میں تیتیس کروڑ سے زائد آبادی کا حامل امریکہ پہلے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے اب تک دو لاکھ باسٹھ ہزار سات سو ایک افراد موت کے موں میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد ایک کروڑ پچیس لاکھ دواسی ہزار اٹھاسی ہو چکی ہے بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافے کے ساتھ اس فیرس میں دوسرے نمبر پر ہے جہاں اس سے ایک لاکھ تیس ہزار سات سو تہتر ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس موزی وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد ایک کانوے لاکھ چالیس ہزار تین سو بارہ ہے کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے موالک کی اس فیرس میں برازیل تیسوے نمبر پر ہے جہاں یہ جان لیوہ وائرس ایک لاکھ انتر ہزار ایک سو ستانوے زندگیہ نکل چکا ہے جبکہ کرونا وائرس کی تعداد ساٹھ لاکھ اکتر ہزار چار سو ایک تک جا پہنچی ہے کرونا وائرس سے روس میں کل ہم بات اٹھالیس ہزار سات سو بتیس ہو گئیں جبکہ اس کے مریضوں کی تعداد بیس لاکھ چونسٹھ ہزار سات سو ارتالیس سے بڑھ کر ایک کس لاکھ چالیس ہزار چودہ سو پانچ ہو چکی ہے برطانیہ میں کرونا وائرس کے کیسز اور اس سے ہمواد دوبارہ تیزی سے بڑھنے لگیں یہاں اس سے ہمواد چون ہزار چھ سو چھبیس تک جا پہنچی ہے جبکہ کرونا وائرس کے کیسز چودہ لاکھ تیرانوے ہزار تین سو تیراسی ہو چکے ہیں اسی طرح ملک سعودی عرب اسی فہرس میں انہتیس میں نمبر پر پہنچ چکا ہے جہاں کرونا وائرس سے اب تک کولانوات پانچ ہزار سات سو ایسی ریپورٹ ہوئیں جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد تین لاکھ پچپن ہزار دو سو اٹھاون تک جا پہنچی ہے ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہیں ٹیک ٹی وی daily canadian news bulletin in hindi and urdu only at tag tv tag tv updates you about corona situation in canada and around the globe